موسیقی تحریک انصاف کے وائس چیئرمن شاہر پی ڈی ایم حکومت چلی گئی مگر فستایت آج بھی قائم ہے مزشتہ رات عثمان ڈار کے اہل خانہ کو بہترین ریاستی ظلم کا نشانہ بنایا گیا عثمان ڈار کا تمام کاروبار بند اور گھر سے بڑھی ماں بہن و سمیت اہل خانہ کو نکال کر سڑک پر چھوڑ دیا گیا عثمان ڈار کی بڑھی والدہ کی چیز جسٹس سے انصاف کی اپیل قوم کے لیڈر کی غیر قانونی قید کو آج پندرون دن چیئرمن تحریک انصاف و سابق وزیراعظم عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں غیر قانونی سزا کے بعد قید ہوئے آج پندرہ دن گزر گئے پندرہ دن بعد بھی عمران خان کو بنیادی سہولیات لیگل ٹیم سے ملاقات حتیٰ کہ قرآن کریم کے ترجمے سے بھی محروم رکھا ہوا ہے عدالتیں سوست روی اور ججز بیمارے کا شکار ہو چکے ہیں اور وکلہ ٹیم کو حراسہ کیا جا رہا ہے تمام اظالم کے باوجود عمران خان کے حوصلے پہلے سے بھی بلند قوم کو بھی پیغام دیا آپ نے گھبرانا نہیں جیل حکام کا لیگل ٹیم اور بوشہ بیبی کو پھر انکار چیئرمین عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجھوتا نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ ہم نے کل رات بھی جیل حکام سے عمران خان سے ملاقات کے لیے وقت مانگا جس پر دوبارہ انکار کر دیا گیا کہا اب ملاقات منگل کو ہی ہوگی وکیل نعیم حیدر پنجھوتا نے کہا جب تک عدالتیں توہین عدالت کی کاروائی کر کے اپنے فیصلوں پر عمل درامت نہیں کروائیں گی تب تک عدالتی فیصلوں کو جیل حکام مانے سے انکار کرتے رہیں گے مزید کہا ہم نے مختلف طرف خاصتیں عدالت میں دائر کی ہوئی ہیں ہر کیس کے لیے مکمل تیار ہیں امید ہے جلد انصاف ملے گا پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما عثمان ڈار اور ان کے اہل خانہ کے خلاف صفاکانہ ریاستی کاروائی کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کی عثمان ڈار اور ان کے اہل خانہ کے خلاف ریاستی وحشت اور بربریت کی شدید مزمت جاری کردہ پریس ریلیز میں چیف زسٹس سے معاملے کا نوٹس لینے اور انصاف دینے کی اپیل کی گئی ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے عثمان ڈار کو عمران خان کا ساتھ نبھانے کی سزا دی جا رہی ہے تحریک انصاف کے خلاف کاروائیوں میں مزید تیزی تحریک انصاف کے جاری کردہ پریس ریلیز میں بتایا گیا کہ پچھلے چند دنوں میں تحریک انصاف کے خلاف کاروائیوں میں تیزی آئی ہے محسن یوہاری کے جوان سال پیٹے اور فیصل نیازی کے بھائی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا سیف الدین خوصہ نیاز حسین جھکڑ اور نواب زادہ منصور سمیت متدد قائدین کو تحریک انصاف سے علیت کی پر مجبور کرنے کے لیے سفاکی کا مظاہرہ کیا گیا علی ایوان ازر مشفانی کے بھائی اور چیئرمن کے ذاتی ماوین علی خان بھی ریاستی ظلم اور جبر کی گریفت میں ہیں پورے ملک میں تحریک انصاف کے قائدین اور کار کنان کی جان مار اور اہل خانہ خطر چار دیواری کی پاہمالی کے خلاف آج ہرتال پولیس کا عدالتوں میں داخلہ بند کر دیا بار ایسوسیشن کا کہنا ہے جب تک پولیس کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوگا ہرتال جاری رہے گی ریاستی فستائیت سے تحریک انصاف ہٹلا کا مقابلہ جاری معصوم شہریوں کو عمران خان کا ساتھ دینے اور گریفتاری کے خلاف احتجاج کے جرم میں گریفتار کیا گیا جس کے خلاف تحریک انصاف کے وکلا عدالتوں میں ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں وکیل رہنما تحریک انصاف سلمان شاہد نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کپتان کی گریفتاری پر احتجاج کرنے والے بتیس ورکرز میں سے الحمدللہ بیس ورکرز آج انصداد دہشتگردی کی عدالت نے وکلا کے بحث کے بعد دسچارچ کر دیا انشاءاللہ باقی بارہ ورکرز بھی جلد رہا ہوں گے ہم اپنے آخری ورکر کی رہائے تک اپنی کوشش جاری رکھیں گے پیٹرل بم کے بعد عوام کو بجلی کا جھٹکہ دینے کی تیاریاں حکومت نے سارفین سے اضافی 122 روپے وصول کرنے کے لیے بجلی کی قیمتوں میں 4.37 روپے فیش ونٹ مزید اضافے کا منصوبہ بنایا ہے جس سے سارفین پر روان مالی سال کے دوران مجموعی اضافہ بوجھ سال سو اکیس ارب روپے ہو جائے گا سرکاری دستاویزات میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مذکورہ اضافے کے علاوہ گردشی کرزے میں بھی 392 ارب روپے کا اضافہ ہوگا جو بجٹ سبسیڈی کے ذریعے کم کیا جائے گا توہین عدالت کیس میں ڈی سی اسلام آباد ایس ایس پی پر اٹھائیس اگست کو فرد جرم لگے گی اسلام آباد ہائی کورٹ عدالتی حکم کے باوجود شہریار افریدی کی ایم پی او میں گرفتاری پر ڈی سی اسلام آباد ارفان نیمن اور ایس ایس پی اپریشنز کے خلاف سہین عدالت کیس کا تحریری حکم نامہ جاری حکم نامے کے مطابق شوکاس نوٹس پر ڈسٹرک میجسٹریٹ اور ایس ایس پی اپریشنز کا جواب غیر تسلی بخش ہے حکم نامے میں کہا گیا کہ ڈی سی اسلام آباد ارفان نیمن اور ایس ایس پی اپریشنز جمیل زفر پر اٹھائیس اگست کو فرض جنم آئیت ہوگی ڈی سی اسلام آباد نے ہائی پورٹ کے ایم پی او پر پہلے سے جاری فیصلے کے خلاف ورزی کی ڈیٹھ سال میں مہنگائی نے ہر ریکارڈ توڑ ڈالا نئے عداد و شمار کے مطابق پچھلے ڈیٹھ سال میں اشائر قردنوش کی قیمتوں میں ساٹھ سے ستر فیصد تک اضافہ ہوا ہے تمام دالوں میں سو سے ڈیٹھ سو رپیہ تک اضافہ اور چاول کی فی کلو قیمت میں ایک سو ساٹھ سے ایک سو اسی رپیہ تک اضافہ ہوا ہے یہ اس حکومت کے دور میں ہوا جو آئی ہی مہنگائی مارچ کے نام پر تھی پرویس خٹک کا جلسہ مکمل ناکام نوشہرہ میں پرویس خٹک عمران خان کے ووٹ بینک میں ڈینٹ ڈالنے میں ناکام جلسہ کا آمد عوام کو نہ دیکھ کر شدید مایوسی نوشہرہ کی عوام کا عمران خان کا ہر صورت ساتھ میں بھانے کا کھلا اعلان پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما عثمان ڈار اور ان کے اہل خانہ کے خلاف صفاکانہ ریاستی کاروائی کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کی عثمان ڈار اور ان کے اہل خانہ کے خلاف ریاستی وحشت و بربریت کی شدید مزمت چیس جسٹس آف پاکستان سے عثمان ڈار اور ان کے اہل خانہ سمیت تحریک انصاف کے قائدین اور کارکنان کے بنیادی آئینی حقوق کی بدترین پانوالیوں کے از خود نوٹس کی استعداد عثمان ڈار اور ان کے اہل خانہ کے خلاف کی جانے والی غیر قانونی کاروائی ریاستی وحشت اور درندگی کی بدترین مثال ہے ترجمان تحریک انصاف عثمان ڈار کا واحد گناہ ان کی تحریک انصاف اور چیئرمین عمران خان سے غیر متزلزل بابستگی ہے ترجمان تحریک انصاف عثمان ڈار اور ان کے اہل خانہ اتدہ ہی سے ریاستی وحشت کے نشانے پر ہیں ترجمان تحریک انصاف باوردی ہنڈوں نے گھر میں گھس کر ان کی ضعیف والدہ کی توہین کی اور ان کی رہائشکہ میں بار بار وحشیانہ توڑ پھوڑ کی گئی ترجمان تحریک انصاف تمام آئینی اور قانونی تقاضے بلائتاک رکھتے ہوئے پورے خاندان کو شرمناک اجتماعی سزا جیسے وحشیانہ حربے کا نشانہ بنایا گیا ہے ترجمان تحریک انصاف پچھلے کچھ عرصے سے تحریک انصاف کے امائدین کے خلاف ریاستی وحشت میں تیزی آئی ہے ترجمان تحریک انصاف محسن لغاری کے جوان سال بیٹے اور فیصل نیازی کے بھائی کو بدترین تشددود کا نشانہ بنایا گیا ترجمان تحریک انصاف سیف الدین خوصہ نیاز حسین جھکڑ اور نواب زادہ منصور سمیت متعدد قائدین کو تحریک انصاف سے علیہت کی پر مجبور کرنے کے لیے سفاکیت کا مظاہرہ کیا گیا ترجمان تحریک انصاف علی ایوان ازر میشوانی کے بھائی اور چیئرمین کے ذاتی معاون علی خان بھی ریاستی ظلم اور جبر کی گریفت میں ہیں ترجمان تحریک انصاف پورے ملک میں تحریک انصاف کے کارکنان اور قائدین کی جان مال اہل خانہ اور کاروبار ماورائی قانون و دستور حملوں کی ضد میں ہیں ترجمان تحریک انصاف عدالت عزمہ سے استعداء ہے کہ آئین کے تحت تحریک انصاف کے کارکنان اور سپورٹرز کے جان و مال کی سلامتی کا احتمام کیا جائے اور یاستی انڈوں کا محاسبہ کیا جائے ترجمان تحریک انصاف پارٹی میں اقتلافات کی من گھڑت خبریں ایک میڈیا ہاؤس نے ابحام پیدا کرنے کی کوشش کی کہ تحریک انصاف کی کارکنان اور لیگل ٹیم میں اقتلافات ہیں ہماری قانونی ٹیم کن مشکل حالات میں اور کس خندہ پشانی سے کام کر رہی ہے یہ سب جانتے ہیں سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری کارکنان اس صورتحال سے کس طرح نبرد آزما ہو رہے ہیں اس قسم کی خبریں من گھڑت غلط معلومات کا منصوبہ اور ایک سازش کا حصہ ہیں تاکہ پارٹی میں ابحام پیدا کیا جائے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ خبریں وقت کے ساتھ دم توڑ جائیں گی شاہ محمود قریشی نے کہا پارٹی کے سیکٹری جنرل عمر عیوب اور مجھ سے چیزیں منصوب کر دی گئی ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں جیسے ان کے نوڈس میں بات آئی انہوں نے فل فور اپنے ٹویٹ کے ذریعے پوری وضاحت کر دی اور اس کو بڑے برد باری سے رب کیا یہ تاثر دینا کہ تحریک انصاف میں پارٹی کی عادت کی کشم کش ہے پوری قوم جانتی ہے کہ عمران خان اس پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں اور یہ کور کمیٹی واضح طور پر ایک متفقہ قراردار پاس کر چکی ہے کہ عمران خان ہمارے چیئرمین تھے چیئرمین ہیں اور چیئرمین رہیں گے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں